نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعید اے رابی ہیں لہا توجہ کیجئے گا اے رابی ہیں گاؤں کے رہنے والے ہیں دیاتی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں اقدس میں حاضر ہو مسجد نبی میں جانے لگے دیکھا بہر بڑی شاندار ترو تازہ کھجوریں بکریں گے دل چاہا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں اقدس میں ان خجوروں کو پیش کروں جیب دیکھی جیب اجازت نہیں دیتی دل چاہتا ہے کہ خجوریں پیش کروں جیب اجازت نہیں دیتی دیغاو نے ایک ترقیب آئی اس خجور والے کے پاس گیا جانے کے بعد کہا کہ میں مسجد نبی میں آقا کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مجھے یہ ٹوکرہ دے دو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہوں واپسی میں پیسے دوں گا پیسہ پاس نہیں ہے واپسی میں دوں گا اس نے کہا لے جاؤ بھائی وہ تو بیچنے کے لئے بیٹھا تھا نا لے جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی خوشی آئے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے ستاروں کی جھرمت میں آقا جلوہ افروض ہے خجوریں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کی پیش کرنے کے بعد نبی پاک صاحب علیہ وسلم نے حسب عادت ان کو قبول فرما کر تمام صحابہ میں تقسیم کر دیا اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے سمام صحابہ میں تقسیم کر دیا صحابی بھی راضی ہو گئے حضرت صاحب بھی راضی ہو گئے کہ آقا نے میری خجوریں پسند فرما لی اور ان کو تقسیم بھی کر دیا نبی پاک صاحب علیہ وسلم مجلس ختم ہوئی باہر تقسیم لائے وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے ہیں اس خجوریں بیچنے والے نے اس صحابی کو پکڑ لیا میرے پیسے اب وہ حیران ہے نبی پاک صاحب علیہ وسلم وہی کھڑے ہو گئے کیا ماجرہ ہے یا رسول اللہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں خجوریں آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں اب وہ بڑے ندامت سے سر جھکائے کھڑا ہے یا رسول اللہ خجوریں بڑی تازہ تھی میں آپ کا غلام دل چاہا آپ کو پیش کروں پیسے جیم میں نہیں تھے میرے ذہن میں آیا کہ خجوریں بھی آپ کو کھلاوں اور پیسے بھی آپ سے دیناوں اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے آپ ذرا دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو میرے ساتھ کو دیکھیں میرے ساتھ کو دیکھیں میرے بھائیو بات یہاں ختم کرتا ہوں موسیقی